آئیں گے اور کلام کی خدمت کو آج سے انجام دیں گے آئیں زوردار تالیاں خدا کے بندہ کے لیے خدا کے کلام کے لیے Praise the Lord بولیں ذرا اونچی آواز میں بولو خدا ونیسی مسید کے نام کی Praise the Lord آپ سب بیٹھ سکتے ہیں خدا ونیسی مسید کے نام کی Thank you Jesus Hallelujah یسی مسید میں آپ کی سلامتی ہو Praise God ہم خدا کی پاک حضوری میں ہیں موسم تھنڈا ہے لیکن یہاں پر اس حیکل کے اندر تھنڈ نہیں Amen Praise God پاستر کاشیب جب مٹنگ کو لیٹ کر رہے تھے انہوں نے ایک بات کہی ہم اتنے کبھی جوش میں ہوتے ہیں کبھی اتنے بے ہوش ہوتے ہیں ہم باتوں کو ہمارے ذہن سے نکل جاتی ہیں انہوں نے ایک بات کی کہ اپنے آپ کو خالی کریں کیا کریں کتنے لوگوں نے خالی کیا بڑی مشکل بات ہے نا خالی کرنا کیا ہے یہ ہمیں نہیں سمجھ جاتی خالی کرنا کیا ہے جی کوئی آواز آئی ہے ہاں جی وہ جو باتیں ہمیں الجھا لیتی ہیں وہ خیالات جو ہمیں یسو سے دور لے جاتے ہیں انہیں نکالنے کی ضرورت ہوتی ہے کتنے لوگ خدمت سے منسلک ہیں کتنے لوگ ہاتھ اٹھیں پرائیس کار بہت کم ہاتھ اٹھیں ہیں کتنے لوگ ایسے ہیں جو خدمت کرنے والوں کے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں آپ تو ہاتھ اٹھانے ہیں آپ تو بہت ہاتھ اٹھنے چاہیے ہیں ڈرتے ہیں ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں پاسر کاشیف نے کوئی خفیہ کیمرہ نہیں لگایا میرا ایمان ہے کہ وہ ریکارڈ کر لے آج کیونکہ ہم تھوڑی دیر کے لیے آج صبح جو وقت ہمیں خدا نے بکشا ہے اس میں خدا کے زندہ کلام کو کھولیں گے اور تھوڑا سا آج خدمت کے حوالے سے ہم مل کر جاننے کی کوشش کریں گے چند ایک باتوں کو آج اپنی زندگی میں رکھیں گے سارے لوگ خدمت کرتے ہیں جو اس چرچ میں آ جاتے ہیں جو خدا کے زوری میں آ جاتے ہیں وہ کسی نہ کسی طور پر خدمت سے جڑے ہوتے ہیں کوئی اپنے آپ کو الگ نہیں کر سکتا ہے میری جو ٹیم ہے میرے ٹیم میٹس ہیں ہماری جو منسٹری میں تو میں نے جب اس ٹاپک کو پڑھانا شروع کیا اور وہ بہت غور سے سنتے رہے اور جب ہم اس کے پیک پر پہنچے تو پھر میں نے سوال کیا کتنے لوگ خدمت سے منسلک ہیں تو وہ اس دن ساری لوگوں کے آت نیچے تھے کیونکہ لوگ کہتے تو ہیں ہم خدمت کرتے ہیں کرنے چاہیے یسو کو ضرورت ہے خدمت گزار لوگوں کی ضرورت ہے کلیسیا کو لیکن جو ٹیکسٹ ہے جو جو کریم ہے جو گہری بات ہے کہ خدمت کیسی ہو گھرانے کے طور پر ہم سارے لوگوں کو میں کہہ رہا ہوں کہ بلایا جب خدا نے اپنے پاس بلایا یسو نے تو کائے کے لئے بلایا فارغ بیٹھ جائے آکے نہیں وہ کچھ کچھ ہم سے لینا چاہتا ہے جب ہم کسی کو بتاتے ہیں نہ جا کے کہ یسو کام کرتا ہے ہم جب کسی کو بتاتے ہیں نہ گواہی دیتے ہیں کہ یسو نے میری زندگی میں یہ کام کیا ہے تو وہ خدمت ہی ہے لوگ صرف شاید خدمت اس کو سمجھتے ہیں کہ وہ یہاں پہ آکے کھڑے ہو جائیں کوائر میں شاید آ جائیں میٹنگ لیڈ کرنا شروع کریں جو لیڈر ہیں جن کو ڈیکن بنایا ہے جن کو ایلڈر بنایا ہے جن کو پاسٹر بنایا ہے وہ ہی ہیں نہیں وہ ہیں وہ فرنٹ لائن پر ہیں لیکن کیا پیچھے سب خالی ہوگا کیا سیکنڈ لائن تیار نہیں ہوگی تو ہم اور یشوہ کی کتاب کا چوبیس مہ باب کھولیں جن کے پاس کتاب مقدر سے ضرور کھولا کریں حوالہ دیکھا کریں چوبیس مہ باب آپ کے سامنے ہو اور ہم اس کی دو آیات کو پڑھیں گے چودہ اور پندرہ آیت یشوہ کی کتاب اس کا چوبیس مہ باب اور اس کی دو آیات بلکہ میں چاہوں گا اگر کوئی آپ میں سے کلیسیا میں بلند آواز سے اس حوالے کو پڑھے بیٹیوں میں سے یا بیٹوں میں سے تو بہتر ہوگا دو آیتیں ہیں پڑھئے گا کوئی ایک کھڑا ہو اور بلند آواز سے پڑھے حالیلویہ چلیے پاس صاحب آپ ہی پڑھ دیجئے گا جی چودہ اور پندرہ آیت پڑھیں چلیے زور سے پڑھئے گا جن کی اور مصر میں اور مصر میں کرتے تھے بڑے دریاء کے پار اور مصر میں کرتے تھے اور خداون کی پرستش کرو جی پڑھئے پندرہ میں آئیت اور اور اگر خداون کی پرستش تم کو بری معلوم ہوتی وہ تو آج ہی تم اس کے جس کی پرستش کرو گے سن لو خواب ہو وہی دیرتا ہو جس کی پرستش تمہارے واپس آدھا بڑے دریاء کے اس پار کرتے تھے یا امونیوں کے دیرتا ہو جن سے ملک میں ضرمتے ہو اب رہی میری اور میری زرانے کی بار تو ہم تو خداون کی پرستش کریں گے آمین خداون کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پہ اس کی اس کی آمین حالیلویہ اب اب رہی میری اب رہی یشوہ کہہ رہا ہے اس نے شاید ہاتھ ادھر رکھا ہوگا حالیلویہ ایسے سینہ ٹھوکتے ہیں نا کئی دفعہ تو اس نے کہا ہوگا ہاتھ رکھے یہاں کہ اب رہی میری اور میرے گھرانے کی بات اب جب میں یہاں کھڑا ہوں تو میں اپنی بات کر سکتا ہوں اپنے گھرانے کی نہیں کر سکتا ہوں لیکن وہ خداوند میں اتنا پر اعتماد ہے اس سے اپنے گھرانے کے تمام افراد پر اپنی بیوی پر اپنے بچوں پر شاید بزرگ بھی ہوں گے اس میں جو ہمارا معاشرہ ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں اب رہی میری اور میرے گھرانے کی بات سم خداوند کی پرستش کریں گے چود دیوی آیت میں لکھا ہے پر سب تم خداوند کا خوف رکھو کیا رکھو خوف رکھو پہلی بات دوسری بات نیک نیتی سے نیت ٹھیک ہو اور صداقت سے تیسری بات اس کے پرستش کرو تین باتیں ہیں اس کے ساتھ پرستش جب ہم پرستش کو جا کر ہم اس کو اردو کی لغت میں جب پرستش کے معنی ہم دیکھیں تو پتہ چلتا ہے وہاں پر لکھا ہے کہ پرستش کے معنی ہے پوجہ عبادت تپسیہ تعظیم عزت تکریم توقیر بے حد تعظیم اطاعت اطاعت فرما برداری یہ پرستش کا مطلب ہے پرستش کا یہ مطلب نہیں ہے تھوڑا کونسیپٹ غلط ہو گیا بس پرستش کریں آئیں جی ہاتھ اٹھائیں بہت زور سے ہم نے گایا بہت ہو کیا یہ ضروری ہے یہ اس کا ایک حصہ ہے یہ پرستش نہیں تھوڑا سا کونسیپٹ ہمارا جو ہے وہ وہ بگڑتا چلا جا رہا ہے جب جب ہم اس کو اس حوالے کو انگلیش ٹیکس میں دیکھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے but as for me and my house we will serve the lord وہاں پر لفظ آ گیا پرستش کی جگہ we will serve اور عبرانی ٹیکس میں اگر ہم دیکھیں جا کر تو پرستش کی لئے جو لفظ استعمال ہوا ہے اس کے لغوی معنی بھی serve کے ہیں یعنی خدمت کرنا اس کے معنی ہے عبرانی میں جو لفظ ہے to serve to work labor یعنی مزدوری محنت labor work hard تو اس کو اگر ہم دیکھیں جب ہم اس کو انگلیش ٹیکس میں اور عبرانی ٹیکس میں دیکھیں تو پرستش کا serve lot کہ میں خداوند کی خدمت کروں گا اب رہی میرے اور میرے گھرانے کی بات سو ہم تو خداوند کی خدمت کریں گے جیسے میں نے پہلے کہا میں اس کو محترم سمجھتا ہوں میری اپنی سوچ ہے کہ وہ نوجوان جو باہر یا بیٹی یا بیٹا یا ماں یا بہن جو کھڑا کر یوتیوں کو درست کرتا ہے اس کی بھی بڑی خدمت ہے وہ جو باہر کھڑا کر لوگوں کو گائٹ کرتا اس کی بھی بڑی خدمت ہے وہ جو گیٹ کے باہر بیٹھا ہماری حفاظت کے لیے security پر بیٹھا اس کی بھی بڑی خدمت ہے خدمت ہے اس کی جو اس چرچ میں آکے جھاڑو دیتا ہے جو صفائی کرتا ہے جو ڈسٹنگ کرتا ہے یہ بھی خدمت ہے ہم نے اپنے concept کو clear کرنا ہے تو اس حوالہ میں یشوا claim کر رہا ہے میں نے جیسے پہلے کا claimant بہت سے لوگ claimant ہوتے ہیں جی ہم خدمت کر رہے ہیں پوچھو کیا کرتے ہیں بھائی جی بس خدمت کرتے ہیں اچھی بات آمین میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں لیکن concept کو سوچ کو خیال کو لائن کو آج میں چاہتا ہوں کہ ہم درست کریں تو وہ دعویٰ بطور گھرانے بھی کر رہا ہے گھرانے کے سربراہ کی اور یہ اس بات کی میں نے پہلے کہا جیسے کہ غمازی ہے کہ اسے اپنے گھرانے پر پورا اعتماد ہے اسے یقین ہے کہ جو بات میں کروں گا وہ میری بیوی اور میرے بچے اور میرے ساتھ اگر بزرگ ہیں وہ اس بات کو مانیں گے کیونکہ یہ میں خدا کے ساتھ کر رہا ہوں اس میں دو باتوں پر ہم نے تھوڑا سا دھیان دینا ہے آج جو ہم نے پڑھا خاص طرح پر پندری اعتماد سے گھرانا اور خدمت اب رہی میرے اور میرے گھرانے کی بات گھرانا جو ہے وہ ہم ہم بائبل کے ٹیکسٹ میں بائبل کا جو معاشرہ ہے اس میں ہم گھرانے کی یا خاندان کی یا کمبے کی بات کریں گے بائبل سے باہر نہیں بائبل سے باہر تو آج آج یورپ میں ہم دیکھتے ہیں کہ گھرانے کا تصور جو ہے اس کو بکھیر دیا گیا اس کو توڑ دیا گیا اس کو تباہ کر دیا گیا لیکن ہم نے اس کلچر میں رہنا ہے یہ بائبل ہمیں یونائٹ کرتی ہے بائبل ہمیں جوڑتی ہے آپ آپ پدائش کی کتاب سے لے کر مکاشوہ تک جب دیکھتے ہیں خدا گھر کی گھرانے کی بات کرتا ہے خاندانوں کو بلیس کرنے کی انڈویجول کو بھی یہ نہیں ہے لیکن بات وہ خاندان کی کرتا ہے تو جب بائبل کے اردو ترجمہ میں ہم خاندان کے لئے جو لفظ استعمال ہو خاندان لفظ استعمال ہوا بائبل میں وہ سو سے زیادہ مرتبہ خاندان استعمال ہوا ہے اور گھرانہ جو لفظ ہے وہ تین سو سے زیادہ مرتبہ استعمال ہوا ہے بائبل میں اور کمبہ لفظ جو ہے وہ صرف پانچ مرتبہ استعمال ہوا ہے تو جیسے میں نے پہلے کہا ہے میں چند ایک مثالیں جلدی سے دے کر آپ کو گھرانے کی پر ہم اپنے مین خیال کی طرف سوچ کی طرف آئیں گے تو عمال کی کتاب جب ہم پڑھتے سولویں باپ کو آپ پڑھتے آپ کو یاد ہوگا آپ کلام پڑھنے والے جانتے خدا سے پیار کرنے والے جب پولوس و سلاس کو قید خانہ میں ڈال دیا گیا ان کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی گئیں اور وہ پرستش کر رہے تھے وہ خمد کے گیت گا رہے تھے وہ دعا کر رہے تھے تو کلام میں لکھا ہے وہاں پر بہنچال آ گیا اور وہ بیڑیاں ٹوٹ گئیں بندن کھل گئے کہدی سارے آزاد ہو گئے اور دروغہ جو تھا اس نے سمجھا سارے لوگ بھاگ گئے ہیں اب میری زندگی کا کیا مجھے تو صبح پوچھا جائے گا اس نے اپنے آپ کو مارنے کی کوشش کی پولوس اس کو رکھ لیتا ہے کہتا ہے نہیں پولوس فلاس کو رکھتے ہیں اپنے آپ کو نقصان نہ پہنچا سارے یہی ہیں فکر نہ کرو جب وہ دیکھتا تو پھر کہتا ہے آئے بھائیوں میں کیا کروں تو پولوس اور سلاس اس کو کہتے ہیں کیا کہتے ہیں فوری طور پر کیا کہتے ہیں انہوں نے کہا انہوں نے کہا خداوند یس مسیح پر ایمان لا ہمار سولوں واپس کی کتیس آئے خداوند یس مسیح پر ایمان لا تو تو اور تیرا گھرانا حاللویہ ابھی سامرے دروغہ ہے صرف لیکن خدا کے لوگ اس کو بتا رہے اگر تو ایمان لے آئے گا تو تیرا گھرانا تیرا گھرانا نجات پار لے گا حاللویہ اس نے یہ نہیں کہا میں میں اکیلا میں سامنے کھڑا میری گال کرو نہیں اس کو اس کو سمجھ آئی کہ نجات جو ہے برکت جو ہے بلیسنگ جو ہے وہ پورے گھرانے میں ایک کے ساتھ نہیں ہے اس کو غلط نہ سمجھے خدا انڈویجنل کو بلیس کرتے ہیں میں بار بار کہہ رہا ہوں لیکن یہاں پیکج ڈیل کی بات ہم دیکھ رہے ہیں خدا پورے اگر ایک شخص آ جاتا اس کا مطلب نہیں باقی ریلیکس ہو جائیں میں اکثر یہ کہتا ہوں بہت جگہ ہوتا ہے ایک آدمی کوئی چرچ بھیجتے تو جا ساری برکت سمیٹھ کے لئے آسیت تھی بیٹھے نہیں اس کا مطلب یہ نہیں لیکن جب ایک بھی آتا تو اس کے ساتھ منسلک ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر ابھی اگر میں کھڑا کر یہاں پر پریچ کر رہا ہوں تو میری بیوی میرے بچے میرے ساتھ جڑے میں فیزیکل یہاں نہیں ہے لیکن وہ ہر وقت میرے ساتھ ہے دوسری مثال ہم دیکھتے ہیں کہ کرنیلیس جو ہے سبیدار وہ اس کو اس کی جو دعا ہے وہ خدا کے ذور قبول ہو جاتی اور خدا اس کو کہتا ہے فرشتہ اس کو کہتا ہے کہ ایسا کر پترس کو بلا اور پترس آ جاتا ہے وہاں کلام سناتا ہے وہ خدا انت کو قبول کر لیتے اور پترس جب واپس اپنے لوگوں میں جاتا اپنے فیلوشیف والوں میں جاتا شاگردوں پر جاتا وہ کہتے ہیں تو بھئی کیوں گیا تھا غیر اقوام کے پاس نامختونوں کے پاس تو کیوں گیا تھا تو بتاتا کہ خدا کے فرشتہ نے اس کو کرنیلیس کو کہا تھا اور اس کو کہا تھا کہ تُو اس کو بلا اور وہ تجھ سے ایسی باتیں کہے گا جس سے تُو اور تیرا سارا گھرانہ نجات پائے گا ہالیلویہ اب وہ اکیلا دعا کر رہا ہے میں نظر آ رہا ہے لیکن خدا انت کو گھرانے کی فکر ہے اور افسیوں اگر تیسرا باب اس کی چودہ اور پندرہ آیت کو ہم دیکھ کے تمہا پر لکھا ہے اس شبب سے میں اس کے آگے گھٹنے ٹیکتا ہوں جس سے آسمان اور زمین کا ہر ایک خاندان نامزد ہے جب آپ آنجیل کو پڑھتے ہیں جب آپ آپ خطوں کو پڑھتے ہیں جب آپ آگے جاتے ہیں آپ کو پتہ چلتا خاندان کی بات ہوتی جو خادم ہے بار بار اس کے گھرانے کی اس کی بیوی کی اس کے بچوں کی بات ہوتی کہ اگر کوئی اپنے گھر کا انتظام نہیں کرنا چاہتے ہیں اب ہم اس طرف نہیں جارے بہت سے والے ہیں اور دعوت جو خدا کا بہت پیارا تھا اس کے دل کے موافق تھا خدا نے اپنے نبی کے وسیلہ سے اسے کلام کیا کہ میں تیرے گھر کو بنائے رکھوں گا ہالیلویہ ہمارے گھر کو جو ہے وہ خدا بنائے رکھتا ہے یہ اس کے منصوبے میں تو ہم نے ہم نے گھرانے کو دیکھا اب خدمت جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں جو جو ابھی ٹائم چل رہا ہے موڈرن معاشرہ جو ہے بڑی تبدیلیاں آ گئیں بہت فیسلیٹیز آ گئیں ہم بیٹھے بیٹھے یہاں سے پتہ نہیں کہاں جو ہے کیا کیا کر سکتے ہیں رات میں زوم پر ایک جو ہے میں پریچ کر رہا تھا ایک میٹنگ میں لے رہا تھا جس میں بہت سے ملکوں کے لوگ جو تھے وہ شامل تھے مجھے باہر سے کسی نے انوائٹ کیا تھا تو میں خدا کا شکر دا کر رہا تھا کہ میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوں اور جو ہے پتہ نہیں کس کس جگہ پر لوگ سن رہے ہیں میرے ایک دوست کراچی میں بیٹھا وہاں تھا وہ مجھ سے پوچھتا ہے اور کتنے دن تک تم کنیڈا میں ہو وہ میں کیا پائی میں کوئی ٹچے بیٹھا ہوں اپنے کارچے ٹھانڈے تھے گیس بھی نہیں آ رہی ہے میں تھے بیٹھا ہوں تو یہ یہ نعمتیں آ گئیں ابھی ایک دور میں یہ نہیں تھی جب خدمت جب پاسٹر اسمت نے اور میں نے جب خدمت کو شروع کیا ہم نے خدا ہمدی اس مسینہ میں بلایا تو ہمارے پاس سیکلے تھی وہ بھی ٹوٹی ہوتی تھی مشکل سے ہی چلتی تھی لیکن خدا کا شکر یہ پوزیٹیو چیزیں اگر ہم ان کا استعمال دیکھیں اور اگر پھر دیکھیں تو پھر نیگٹیو استعمال تو بہت زیادہ ہے تو اب جو جو میں موڈرن دور کی بات کروں جو فیسلیٹیز کی بات کروں اس میں خدمت کو بڑا آسان بھی سمجھ لے گیا میں معذرت کے ساتھ یہ بات کروں مجھے معاف کیجئے گا ہم بہت سے لوگوں کی سوچ ہے ہمارے پاس ایک بائیبل ہو ایک بیگ ہو ایک مٹسائیکل ہو ایک گھڑی ہو چار پانچ ٹائیاں ہو دو چار کوٹ ہو ہماری خدمت شروع ہو جاتی یہ احسان بات ہے بہت دفعہ کالنگ کو نہیں سمجھا جاتا پھر بہت سے لوگ کلیمنٹ ہیں میں نے پہلے کہا اس بات کی کہ ہم خدمت کر رہے ہیں آئی آئی بلیو انٹ میں میں اس میں شک نہیں کر رہا ہے پھر جیسے میں نے پہلے کہا بہت لوگ صرف خدمت جو فرنٹ لائن پر آ کر یعنی سامنے کروتی ہے یعنی کلام پیش کرنا میٹنگ لیٹ کرنا اور باقی کام کرنا بھاگ دوڑ کرنا یہی سمجھتے ہیں لیکن ہمارا جوال ہے ہم اس کو دیکھ رہے ہیں میں اور میرا گھرانہ اب یہاں پر ہم سب روح میں متفق ہے جب میں وہاں بیٹھا سوچ رہا تھا آپ ہم ہم سارے جو ہیں وہ لوگ ہیں جن کو خدا نے بلیس کیا گھرانوں میں رکھا میں سمجھتا ہوں یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں سارے فیملی والے آمین آمین زور سے بنے بلیسنگ ہے نا یہ ہم کئی دفعہ اس کو کر سمجھتے جان نہیں چھڑ دے اوہ نہیں بھائی یہ بڑی بلیسنگ ہے یہ وہ جب مشکل میں ہو تکلیف میں ہو تو پھر ہم برکت پانے ہیں اب میں یہاں بیٹھا سوچ رہا تھا جہاں پاسٹر کاشی بیٹھے جب میں وہاں بیٹھا سوچ رہا تھا بیٹھا بیٹھ جاؤ ہمیں برکت ہوتی ہے ہم سارا گھرانہ بہت جگہ ایسے نہیں ہوتا ہے لیکن ہم سارا گھرانہ بیٹھ کر اکٹھے روٹی کھاتے ہیں ہم ناشتہ اکٹھا کرتے ہیں دوپیر کا کھانا کوشش ہوتی میں سمجھتا ہوں گھرانوں میں کوشش ہوتی کہ سارے لوگ بیٹھیں ایپسنٹ ہوتا ہے کوئی ڈیوٹی کے وجہ سے کوئی آگے پیچھے ہو جاتا ہے لیکن ہمارا طرز زندگی یہی ہے کہ ہمیں کٹھے بیٹھیں خدا کی شکر گزاری کریں اور جو کچھ اس نے دیا وہ کھائیں حلیلویہ اس میں کوئی کبھات تو نہیں ہے کبھی کبھی کوئی مو سجا کے ادھر بیٹھ جاتا وہ مسئلہ الگ ہوتا ہے میرا جو باپ تھا کبھی کبھی ہم بھی جب بچپن میں تھے یا جوانی میں تھے مو ادھر کرتے وہ کہنے دا بیٹا جی میرے نال نراز ہو تھپڑ کھایا کوئی گلن میرے نال نراز ہو لیکن روٹی کے ساتھ نراز نہیں ہونا کیونکہ یہ خدا نہیں دی ہے حلیلویہ تو انہوں نے ہمیں سکھایا تو ہم کوشش یہ کرتے ہیں ہم کسی شادی میں جاتے ہیں ہم سارے تیار شہروں کے بڑے اپ ٹو ڈیٹ ہو کر ہم جاتے ہیں کہ پتہ چلے ساڑا خاندان آیا ٹیک کا لگے جناب پتہ چلے کڑا خاندان آیا اسی طرح اور بہت سے جگہوں پر ہم بحثیت خاندان جانا جو فخر کی بات سمجھتے ہیں لیکن خدا کی ضروری میں آنا ایسا نہیں ہے یہاں تھوڑا سا معاملہ فرق ہو گیا ہے اب تھوڑا سا جو ہے ہمارے یہاں پر ٹرینڈ چینج ہوتا جا رہا ہے ابا جی کسی چرچ میں جا رہے ہیں امہ جی کسی اور چرچ میں جا رہی ہیں بچے کسی اور چرچ میں جا رہے ہیں انہوں نے کوئی اور فیلوشپ سمجھی پکڑی ہوئی وہ کہتے ہیں میں سب بیٹر سوچ رہا تھا بہت سے خاندان آپ کو ایسے نظر آئیں گے ہمارے معاشرے میں جنہوں نے ہر سیاسی پارٹی میں ایک ایک بندہ اپنی فیملی کا گھر کا رکھا ہے کہ جو پارٹی برسر اقتدار آئے ہماری بھی حکومت میں اپروچ ہو کچھ لوگوں نے یہ بھی سوچ لیا ہر چرچ میں ہی ساڑے بندے ہوں جتھے جائیے کوئی نرازگی میں یہ نہیں کر رہا کہ دوسرے اگر ہم ایک چرچ میں آ رہے ہیں تو ہم دوسرے سے بگاڑ پیدا کر رہے ہیں لیکن یہاں بات فیملی کی ہو رہی ہے اگر ہم جا کر دیکھیں اماؤس کی کتاب کو اگر ہم دیکھیں اماؤس کی کتاب کھلیے میرے ساتھ آئیے ذرا پرانی کتابوں میں ہے اول ٹیسمنٹ میں آئیے ذرا جلدی سے اس کا تیسرا باپ نکالیے گا میں ایک آیت وہاں سے آپ کے لئے پڑھنا چاہتا ہوں اماؤس تیسرا باپ اور اس کی تیسری آیت میں لکھا ہے اگر دو شخص بہاں متفق نہ ہوں تو کیا اکٹھے چل سکیں گے اماؤس ایک سوال کر رہے ہیں خدا ایک سوال کر رہے ہیں کہ اگر دو شخص بہاں متفق نہ ہوں تو کیا اکٹھے چل سکیں گے اب جب الگ الگ چرچز میں جاتے ہیں الگ الگ فیلوشپ میں جاتے ہیں تو دوپیر کو جب وہ آ کر سنڈے کے بعد یا کسی دن بھی آ کر جب اکٹھے بینڈ کر رہے ہیں میرا چرچ صحیح ہے تیرا پاسٹر ٹھیک نہیں ہے تو اس طرح کر دیو اور وہاں اختلاف رائے پیدا ہو جاتا ہے میں سوچ کو تبدیل نہیں کر سکتا میں ایک خیال آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ ہمیں متفق ہو کر ہم اول ٹیسٹرمنٹ میں دیکھتے ہیں ہم نیو ٹیسٹرمنٹ میں دیکھتے ہیں یہ سمسی چھوٹا ہے بارہ سالک ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ پورے کے پورے گھرانے آپ کو تصویر نظر آتی ہے جاندہ سا جدوں میں خدا دے کا ٹولیاں تو ٹولیاں کو خاندانوں کی ہوتی بن رہی وہ جاں رہے اور جب ہم متفق ہوتے ہیں یہاں پر بات متفق ہونے کی ہے اور واش کی کتاب کا جب چوتھا باپ اس کی نومی دسویں آیت کو آپ پڑھتے وہاں پر لکھا اگر دو شخص کٹھے چلیں تو بہتر اگر ایک گر جائے گا دوسرا اس کو اٹھائے گا اور وہاں پر جو بات لکھی ہے کہ تہری دوری جلد نہیں ٹوٹتی حالیلویہ جب ہم سارے ملے ہوتے ہیں نا خاندانی طور پر تب شریر ابلیس کا وار ہماری زندگی پر ہو نہیں سکتا اور اگر ہوتا بھی ہے تو وہ ناکام جائے گا اب خدمت جیسے میں نے پہلے کہا کہ جب تھوڑا سا کچھ سمجھ آتی ہے تو وہ کہتا ہے میں خادم بن گا آمین اچھی بات ہے میں ایسے اتفاق کرتا ہوں پھر اس کے سوچ ہی ہو جاتی ہے اس شخص کی یا زندگی کہ لوگ میری خدمت کریں کیا کریں جی میں خادم بن گیا ہوں نا لوگ میری خدمت کریں اب میں بڑا ہوں ہاں خادم نے جو کچھ کہنا ہے یہاں سے کیونکہ اس نے وہ چروایا ہے اس نے لے کر چلنا بھیڑوں نے اس کی بات ماننی میں اسے استلاف نہیں کر رہا ہے لیکن لوگ لوگ اس کی بات بس وہ کہیں اس کی خدمت کریں اس کے ساتھ چلیں لیکن وہ مالک نہیں بن جاتا مالک ایکی ہے اگر ہم خدا اند کی خدمت کرنا چاہتے ہیں ہم یسو مسیح کی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں یسو کو اپنا رول موڈل بنانا ہوگا ہمیں کیا کرنا ہوگا یسو مسیح کو جیسے اس نے کہا اب یسو مسیح کیا کہتے ہیں آئیے ذرا دیکھتے ہیں یسو مسیح کیا کہتے ہیں کیا درس دیتے ہیں آئیے میرے ساتھ ذرا مطی رسول کے انجیل کا بیس وہاں باپ کھولیے گا جن کے پاس کلام ہے مطی رسول کے انجیل اور اس کا بیسویں باپ ذرا اس کی بیسویں آیت کو دیکھئے گا ہالیلویہ آپ میرے ساتھ ہیں ہالیلویہ فریز گاڈ وہ کچھ محول ایسا ہو رہا ہے لائٹ کم ہو گئی ہے پس اب کوئی نیند کا غلبہ نہ ہو تو میں نے تھوڑا ایک وہ آپ نعرہ لگوا دے جو لگاتے ہیں کوئی سے بیٹے بیٹے لگا ہے جے ہالیلویہ تو بیس میں آیت کو دیکھتے ہیں بیس میں باہر اس وقت زبدی کے بیٹوں کی ماں نے اپنے بیٹوں کے ساتھ اس کے سامنے آ کر سیجدہ کیا اور اس سے کچھ عرض کرنے لگی اس نے اسے کہا تو کیا چاہتی ہے اس نے اسے کہا فرما کہ یہ میرے دونوں بیٹے تیری بادشاہی میں تیری دانی اور بائیں طرف بیٹھیں یہ سنو جواب میں کہا تم نہیں جانتے کہ کیا مانگتے ہو جو پیالہ میں پینے کو ہوں کیا تم پی سکتے ہو انہوں نے اسے کہا پی سکتے ہیں اس نے ان سے کہا میرا پیالہ تم پیوگے لیکن اپنے دانے بائیں کسی کو بٹھانا میرا کام نہیں مگر جن کے لئے میرے باپ کی طرف سے تیار کیا گیا ہے انہی کے لئے ہے جب دسوں نے یہ سنا تو ان دونوں بھائیوں سے قفو ہوئے مگر یسو نے انہیں پاس بلا کر کہا تم جانتے ہو کہ غیر قوموں کے سردار ان پر حکم چلاتے ہیں اور امیر ان پر اختیار جتاتے ہیں تم میں ایسا نہ ہوگا بلکہ جو تم میں بڑا ہونا چاہے وہ تمہارا وہ تمہارا جو بڑا ہونا چاہے وہ تمہارا خادم بن جائے اور جو تم میں اول ہونا چاہے وہ تمہارا کیا بن جائے غلام بن جائے مالک نہیں غلام کو ایک کنسیپٹ ہے رگڑا دیا جاتا ہے یہ اس طرح کی بات نہیں ہو رہی غلام کو انطلب ہے جو بات اپنے آقا کی اپنے آقا کی بات مانتا جب خادم ایک بن گیا یہاں پر کھڑا ہے تو آقا اوپر ہے دیریکشن وہاں سے آ رہی ہے باتیں وہاں سے آ رہی ہیں حکم وہاں سے آ رہا ہے سوچ وہاں سے آ رہی ہے تو جو تم میں اول ہونا چاہے وہ تمہارا غلام بنے اب اٹھائیسویں حد کو بہت غور سے سنیے گا چنانچہ ابن آدم اس لے نہیں آیا کے خدمت لے بلکہ اس لے کے خدمت کرے اور اپنی جان بتیروں کے بدل فدیہ میں دے یہ ہے خدمت کا کنسیپٹ یہ سمسی کہتا ہے میں خدمت لینے نہیں آیا ہوں شاگردوں نے پوچھا تو تو کہاں رہتا ہے ہم دیکھنا چاہئے میں سوچا کہتے ہیں میں اسمان اور زمین کا خالق اور مالک ہوں اسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے میں چاہوں تو یہ کر دوں میں چاہوں وہ دیکھتے ہیں کرتا بھی ہے وہ کہتے ہیں پتہ نہیں کہاں رہتا ہوگا کیسے زبردست اس کا محل ہوگا ماربل کا محل ہوگا پتہ نہیں کیا کیا ہوگا وہ کہتے ہیں ہم جہاں تو رہنا چاہتا ہم دیکھتے ہیں کہتا ہے چلو میرے ساتھ دیکھ لو کہتا ہے لومڑیوں کے بھٹ ہوتے ہیں ہوا کے پرندوں کے اور ابن آدم کے سر دھرنے کی جگہ نہیں ہے خدمت کرنے آئے نا بتا رہا ہے اس کا اپنا کچھ بھی نہیں تھا اس کا ایک لباس تھا اس پہ بھی کورا ڈال دیا گیا کچھ نے نکلا وہ بھی بانٹ گیا ظالموں نے یہ خدمت کا اس نے کونسپ سمجھایا ہے میں نہیں کہہ رہا ہوں آپ کے ساتھ کہ کسی کو ٹارگٹ کرنا شروع کرنے دیکھنا شروع کر دیں جب ایسی بات ہوتی ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے آج اپنی بات ہو رہی میں اور میرا گھر آنا جب ہم آپریشن کریں تو اپنا کریں دوسرے کنا کریں چھوڑ دیں مشکل یہ خدمت میں مشکل یہ آج جو مشکل پیدا ہو رہی ہم تقابلی جائزہ لیتے رہتے ہیں ہم مقابلہ مقابلے خدمت وہ ایسا کر رہا ہے مجھے کرنا وہ ایسا کر رہا ہے ہم دوسرے کی غلطیاں خادم آج کل دوسرے کی غلطیاں وہ یہ کر رہا ہے چھوڑ دو بابت چھوڑ دو ہم نے اپنا جواب دینے میں ٹھیک کر رہا ہوں یعنی میں آئینے میں اس آئینے میں دیکھو میں ٹھیک کر رہا ہوں یعنی کر رہا تو وہ خدمت کرنے آیا خدمت کرنے آیا اور جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے کائنات کا خالق اور مالک ہے فاتح کلوری ہے طبیب آزم ہے وہ کہہ رہا ہے میں خدمت کرنے آیا ہوں اور چاروں انا جیل اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ اس نے اپنی زمینی زندگی میں خدمت کی عظیم مثالیں قائم کی ہیں حالیلویہ اور خدمت کیا تھی جو زبردست میں دیکھتا ہوں وہ کیا وہ جب بھی بھیڑ کو دیکھتا ہے جب بھی لوگوں کو دیکھتا ہے جب بھی ان پر نگاہ پڑتی ہے تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائے ترس وہ روتا ہے وہ اپنے باپ کے حضور روتا ہے وہ ان کے لیے مانگتا ہے اپنے باپ سے اور یہ ہے خدمت اور خدمت کرتا ہے اپنے شاگر روتا ہے ان کو بٹھا دو کہتا ہے بھوکے ہیں کہتا ہے کہاں سے لائے پیسے نہیں مارکو وہ کہتا ہے تم بٹھاؤ تو سوئی ان کو بٹھاؤ ان کو اپنے شاگر تو کہا تم ہی انہیں کھانے کو دو آج لوگ بھوک اور پیاسے مرے نوہا کہتا ہے کہ اٹھ رات کے پہروں میں اپنے بچوں کے لئے دعا کر جو گلی میں بھیوش پڑے ہوئے ہیں اٹھ رات کے پیروں میں دعا کر ان کو ضرورت ہے آج لوگ متلاشی ہیں خدا کے بیٹوں کے ظاہر ہونے کی را دیکھ خدمت لوگ ڈھرتے خدمت میں نے پہلے کہا خدمت جب یسو نے بلایا پوچھیں میں کیا کروں خدا انت کہتا ہے جا چرچ کو دھو چرچ کو دھو چرچ کو صاف کر کہتا ہے نہیں میں تو کوئی بڑا کام کرنا خدمت کو دھو خدمت ایسے نہیں آپ کو پتا ہے جو لوگ کوئیر میں کوئیر کے اپنی خدمت ہوتی ہے آج کل کوئیر کا کام جو ہے وہ بہت زیادہ ہے خدمت میں اسی طرح یوت جو ہے آج کل کنسپٹ چینج ہوتا جا رہا ہے ہم جب یوت میں تھے بیٹل چرچ میں ہم تھے تو ہم ویکلی چرچ کو اوورہال کرتے تھے اب تو تصور نہیں ہیں اب مشکل تو جا رہا ہے میں نے پہلے بات کہا تو لیکن اگر لکا طبیب کے انجیل میں بائیس میں باپ کی ستائیس بھی تو ہاں پر لکھیں میں تمہارے درمیان خدمت کرنے والوں کی معنی دوں میں تمہارے درمیان خدمت کرنے والوں کی معنی دوں یسو مسی کرتے ہیں آئیے میرے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ خدمت کی کیا کیا مثال ہے جو ہے ہم نے رول موڈل یسو مسی کو بنایا تو ہم دیکھتے ہیں جو پاسٹر صاحب نے بات کی تھی میں اس طرف آنا چاہتا ہوں خالی کرنے کی میرے ساتھ فلیپیوں دوسرا باپ نکالیے جن کے پاس کلام ہے ہالیلویہ 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 اس حوالے کو بہت غور سے دیکھیں جن کے پاس بھائی بھولے کھولیں جن کے پاس نہیں ان چند آیتوں کو بہت غور سے سنیں فلیپیوں دوسرا باپ فلیپیوں دوسرا باپ اس کے پانچمی آیت سے دیکھیں گے ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسو کا تھا ہالیلویہ اب کتنی مشکل بات ہے اس کو کہتے ہیں اس کے بھائی کہتے ہیں یہ بے خود ہے یعنی پاگل ہے لوگ اس کو کہتے ہیں اس میں بدرو ہے کوئی کہتے ہیں اس میں بالزبول ہے اب یسو ریاکٹ کر رہے ہیں خاموش ہے یسو مزاج کی بات ہے تھنڈا مزاج آئی ہے اس میں سے کیونکہ زندگی دینے آیا تھا یہاں کئی بھرے میں بس کوئی بات کی اکدم فلیر اپ یا تیلی جیسے گیس کو لگائی مزاج ویسے ہی مزاج نیچے کی بات نہیں کوئی قبول نہیں کر رہا ہے کلام کوئی اور اور بات نہیں کر رہا سٹینڈرڈ دے دیا ہے مزاج رکھنا ہم خدمت کرنا چاہتے ہیں ہمارا گھرانہ خدمت کر جاتا ہے ہمارا مزاج کیسا ہو جائے گرم مزاج نہیں گرم مسالہ نہیں کھایا مرچ نہیں کھائی سافٹ کلام کہتے ہیں کہ تمہیں ہر ایک کو مناسب جواب تمہارا کلام ایسا پور فضل اور کیا ہو نمکین بتا رہا ہے سٹینڈرڈ بتا رہا ہے تو یہاں پر کیا لکھا ہے کہ ویسے مزاج رکھو جیسے مسیح یسو کا تھا اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا اور انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پست کر دیا اور یہاں تک فرما بردار رہا کہ موت بلکہ سلیبی موت گوارہ کی اس واسطے خدا نے بھی اسے بہت سر بلند کیا اور اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے عالی ہے تاکہ یسو کے نام پر ہر ایک گھٹنا جھکے خواہ اسمانیوں کا اور خواہ زمینیوں کا خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں کلام کی تفسیر کرنے والے اس حوالہ میں بتاتے ہیں کہ میرے اور آپ کی خاطر یسو مصری جو جلال یہاں ناکہ انجیل کے سطریں باپ کم دیکھیں تو کہتا ہے باپ اس جلال سے جو میں اپنی پدائش سے پیشتر تیرے ساتھ رکھتا تھا مجھے اس جلال میں واپس جلالی بنا دیں میرے اور آپ کی خاطر وہ جلال کو چھوڑ کے آیا لیکن اگرچہ کہ وہ خدا کی صورت میں تھا اس کو اس نے کب ذمہ رکھنے کی چیز نہیں سمجھا بلکہ اپنے آپ کو کیا کر دیا پاسر صاحب کرتا ہے خالی کریں آپ سمجھا رہے خالی کرنا کیا ہے تو کلام کی تفسیر کرنے والے نیچے آیا اپنے جلال سے اس حوالے میں لکھا ہوئے ساتھ درجے نیچے آیا اور پھر باپ نے بھی اسے وہ مقام بکشا باپ نے جب اسے سر بلند کیا تو پھر سیون سٹیپ وہ اپ چلا گیا تو یہاں پر جو جو بات آئی ہے کہ خالی کرنا اپنے آپ کو میں کچھ بھی نہیں ہوں کوئر بیٹھوں گیت گاتے میں کچھ بھی نہیں ہوں تیرے سوا میں کچھ بھی نہیں ہوں اور میں اکثر سوچتا ہوں کہ یہ حقیقت پر جس نے لکھا حقیقت پر مبنی ہے اگر یہ سمجھے مجھ پر آپ پر سے ہاتھ اٹھا لے تو ہم بھوسی کے مانے دیں جس کو ہوا اڑائے پھر ہے تو خالی کرنا اپنے آپ کو لیکن ہم کیا کرتے ہم سارا دن اپنے آپ کو بڑھتے رہتے ہیں خود ہی بڑھتے رہتے ہیں بڑھ رہے میں بھی کچھ ہوں خادم ہوں بھائی کلیسیہ دا خادم بڑے لوگ نے بڑھتے رہتے ہیں ہمارے عزیز ہمیں بڑھتے رہتے ہیں تسی کچھ ہو تسی ہمیں جا کے چرچ بے جان دے تسی بھی کوئی چیز ہو نا چرچ دس سو تسی بھی کچھ ہو بڑھتے رہتے ہیں عزیز بڑھتے شاید جیون ساتھی بڑھتا شاید ہمارے بچے ہمیں بڑھتے شاید ہمارے بہن بھائی ہمیں بڑھتے شاید رشتہ دار ہمیں بڑھتے شاید کلیشیا کے لوگ بڑھتے پاس سب تو سی قادل جو اس کو بھر رہے ہیں کچھ کر ایسا کر خطرناک صورتحال پھول رہے ہیں اور پھولنا بہت خطرناک ہو سکتا ہے بیلون کی مثال لیں اگر اس میں ہوا بھریں یا اس میں گیس بھریں تو وہ ایک حد تک اپنے اندر اس کو کنٹین کرتا ہے جب حد گزر جاتی پھر کیا ہوتا ہے ایک زبردست آواز آتی اور وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے خدا نہ کرے کسی دن ایسا ہو ہم بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے اور ہو جاتے ہیں لوگ آپ نے دیکھا ہوگا جب وہ پھولتے ہیں پالوس جو ہے اس کی زندگی کو ہم دیکھتے ہیں دوسرا کرنٹیوں باروہ باپ اس کی ساتھ ویعات میں لکھا ہوا ہے وہاں پر پالوس کہتا ہے کہ مکاشفوں کی زیادتی کے باعث کہ میں پھول نہ جاؤں مجھے کانٹا چبویا گیا خدا نے کانٹا چبو دیا بہت پھول رہا ہے کانٹا چبو دیا ہوا نکل جائے اور میں بیٹھا سوچ جب میں اس حوالے کو پڑھ رہا تھا کہ پالوس تو ہے اس حیثیت میں کہ وہ پھولے وہ کہتا ہے میں مرشی کے داغ اپنے بدن پر لیے پھرتا ہوں وہ کہتا ہے کہ میری مانند بنو کیونکہ میں مرشی کی مانند بنو تو اس کے پاس تو پھولنے کا جواز ہے وہ کہتا ہے میں پتہ نہیں چالیس میں نے ایک کم چالیس بار پتہ نہیں پانچ بار کوڑے کھائیں کیا کیا ہے مارا گیا ہوں میں کھال میں لپیٹا گیا ہوں کیا کیا جہاز میں اپنوں کے غیروں کے جب آپ پڑھتے کریں تھے پتہ چلتا ہے اس نے کیا کیا تو وہ تو کلیم کر سکتا ہے وہ تو کلیمٹ ہو سکتا ہے اس کے پاس ہے پھولنے کو میرے اور آپ کے پاس کیا ہے کچھ بھی نہیں ہے تو اس لئے اپنے آپ کو ہمیں خالی کرنا ہے خالی کریں گے تو پھر ہماری زندگی کی بات بنے گی ورنہ نہیں بنے گی کر کے بتاتے ہیں یہ ہم نے جو والا پڑھا لیکن یونہ کی انجیل کے آئیے تیر میں باپ میرے ساتھ یونہ کی انجیل کا تیر ماں باپ کھو لیے بیٹا آپ پڑھو اس بیٹی کو دیں چوتھی ہاتھ پڑھو بچہ بچوں کو چپ کرائیے پلیز بچے بہت بول رہے ہیں دستر خان سے اٹھ کر کپڑے اتارے اور رومال لے کر اپنی کمر میں باندھا آمین دستر خان سے اٹھا اس نے اپنے کپڑے اتار لی اور پھر اپنی کمر سے کیا لکھا ہے اور رومال باندھا لی اب یہ سمسی نے جب کہا نہ کہ اپنے آپ کو خالی کرو وہ مثال بن گیا تو اب وہ پریکٹیکل کر کے دکھا رہا ہے اور یہاں پر اس نے کیا کرنا شروع کیا پاؤں دھونا شروع کر دی خالے لویا کن کے پاؤں دھوئے شاگردوں کی اور کس کے دھوئے اس میں وہ بھی شامل تھا جس کو پتا تھا اس نے مجھے دھوکہ دے لی اس کے پاؤں دھوئے اس کو الگ نہیں کر دیا جس سے نراض منا جس سے نراض منا تو پچھو جائے تو ذرا سیٹھ تو تیرے بات بات گل کرنے تیرے میں نہیں اس نے اس کے پاؤں دھوئے وہ بتا رہا ہے اب ذرا دیکھئے گا ہم آگے بڑھتے ہیں اور بارمی آج سے حوالے کو دیکھتے ہیں پس جب وہ ان کے پاؤں دھو چکا اور اپنے کپڑے پہن کر پھر بیٹھ گیا تو ان سے کہا کیا تم جانتے ہو کہ میں نے تمہارے ساتھ کیا کیا تم مجھے استاد اور خداوند کہتے ہو اور خوب کہتے ہو کیونکہ میں ہوں ہالیلویہ میں ہوں میں جو ہوس ہوں میرا نام ہے میں ہوں یہ سمسی کلیم کرتے ہیں میں استاد ہوں تم کہتے ہو میں ہوں انکار نہیں کرتے پس جب مجھ خداوند اور استاد نے تمہارے پاؤں دھوئے تو تم پر بھی فرض ہے کہ ایک دوسرے کے پاؤں ہالیلویہ کیا کرو ایک دوسرے کے پاؤں ہم پاؤں دھوتے ہیں ہالیلویہ کب دھوتے ہیں جی پاک جمرات کو ہولی ویک میں یہ رسمن بات ہے کچھ لوگوں کو سیلیکٹ کر لی جاتا ہے کچھ چرچز میں تمہیں دیکھا ہے بارہ لوگوں کو سیلیکٹ کرتے ہیں بارہ شاگرد ان کے پاؤں دھو دیئے یہ پریکٹیکل بھی ہے لیکن تھیوری میں بات یہ ہے یہ ہے سبمشن یعنی ہم اپنے آپ کو خالی کر دیں میں کچھ بھی نہیں جب ہم کسی کے پاؤں کو ہاتھ لگاتے ہیں نا تو مشکل بات ہوتی ہے لیکن پاؤں دھونا اس سے مشکل بات ہے لیکن پریکٹیکل بھی ہے پریکٹیکل بھی ہے کبھی کبھی جو ہے وہ بہت ضروری ہے میں نے ایک دفعہ اسی چرچ میں یہ بات پہلے بھی شیئر کی تھی اور آج بھی ضرور کر دوں گا کیونکہ پاؤں دھونے کی بات آگی میرے بھائی یہاں پر بیٹھے ہیں پاسٹر اسمت آپ میں سے بہت سے لوگ جانتے ہیں میں اس وقت دادا بھی ہوں نانا بھی ہوں میرے بچے جوان ہو گئے ان کے بچے بھی ہو گئے لیکن یہ اس وقت کی بات ہے جب میرے بچے ایسے چھوٹے تھے یہ بیٹھا ہم وعدت کالونی میں رہتے تھے میری بھی بہت زیادہ بیمار ہو گئی اور وہ رات کو سو نہیں سکتی تھی اس کو نین نہیں آتی تھی اور میں نے اس کا ہیدر آباد لے کر گیا کراچی لے کر آیا کوئٹا میں دکھایا علاج اس کو ٹھیک نہیں ہو رہی ہے بہت پرابلم ہے اور میرے پر خداوند کی برکت ہے شروع سے وہ برکت یہ ہے کہ مجھے نیند بڑی آتی ہے رات کو اور پھر جس دن میں پریشان ہوں کوئی پریشانی آ جائے مشکل آ جائے اس دن تو بہت زیادہ نیند آتی ہے اور میں اس دن کوشش کرتا ہوں میں جلدی سو جاؤں اور جب میں سو جاتا ہوں صبح اٹھتا ہوں تو پھر سب کچھ ٹھیک ہوتا ہے یہ خداوند کی برکت ہے تو صبح جب میں اٹھتا تھا روز لڑائی تھی وہ اسکول بھی جاتی تھی اسے پڑھانا تھا بچوں کو بھی دیکھنا وہ کہتی تم کیسے شاہروں ساری رات سوئے رہا تو میں کی کروں میرے یسو میں انہوں نیندر دے دیں میں کی کروں ان دس میں کی کروں تو وہ باتم سلسلہ چل رہا ہے نہیں ٹھیک ہو رہی تو پھر پھر یاد آتا جو میں بات کروں میں تیرا خادم ہوں تو ایک دن شام کو میں نے رونا شروع کر دیا اقیلہ پریئر میں بیٹا ہوں میں کہا میں تیرا خادم ہوں وہ پہی کیوں نہیں ٹھیک کیوں نہیں شفا دیتا میں تیرا خادم ہوں میں یہ کرتا میں یہ کرتا میں یہ کرتا بس یہ سو کچھ نہیں ہے آج میرے تنسل سے ایک ڈی منڈ ہیں آج میں چاہتا ہوں میں تجھے رو برو دیکھنا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں تم مجھ سے ملاقات one to one ملاقات کر بس میں میں اور کچھ نہیں کرتا میں دعا کر رہا ہوں کچھ دیر بعد مجھے جواب ملتا ہے خدا انہوں نے مجھے کہتا ہے تو مجھ سے ملنا چاہتا ہے تو مجھے دیکھنا چاہتا ہے اس مسیح نے کہا میں خوش ہوگا میں نے کہا آج دل کی بات ہو جائے گی میں نے کہا جی تو اس نے کہا بیٹا ایسا کرنا آج شام تیرے گھر جو آئے اس کے پاؤں دونا دعا کی اٹھے کھانا کھایا بچوں کی تیاری ہے سکول کے لئے انہوں کو لٹا دیا سو جاؤ بھائی سونے کی تیاری کر رہے ہیں اتنے میں میرے گھر کی بیل بچتی ہے اور جب میں دیکھتا ہوں باہر نکلتا ہوں تو پاسٹر اسمت اور ان کے کچھ دو تین چار ساتھی ان کے ساتھ ہیں اور وہ کہتے ہیں مجھے کہ بھائی مجھے تو آج پتہ چل ہے کہ آپ کی میسیس بیمارتی تو ہم آئے ہیں دعا کرنے ہم دعا کرنے ہیں بہن کے لئے میں نے کہا جی اندر آجائے میں نے ان کو بٹھایا میں نے اپنی بیو کو آؤٹھو خدا کے لوگ آئے ہیں دعا کرتے ہیں لیکن اچانک مجھے خداوند کی وہ بات یاد آئی کہ خداوند نے تو حکم دیا تھا کہ بھائی جو تیرے گھر آئے گا اس کے پاؤں دھونا تو میں ٹھہر گیا میں بھاگا میں نے کہا ایک منہ ٹھہریں دعا کرتے ہیں میں گیا پانی لائیا چلمچی لائیا تولیہ لائیا پاسٹر آپ نے دیکھا لوگوں نے کہا یہ کیا ہے میں نے کہا میں نے آپ کے پاؤں دھونا انہوں نے کہا ہو نہیں سکتا آپ ہمارے پاؤں دو میں نے کہا یہ ہو سکتا ہے کیونکہ یہ خداوند کا حکم ہے آپ اس میں رکاوٹ نہ بنیں ہم پاؤں دھویں گے اور پھر اس کے بعد آپ دعا کریں اور آپ یقین جانیے گا جیسے ہی میں نے کپ لے کر ان کے پاؤں پر پانی ڈالا وہاں پر آہیں اور سسکیاں اور چلانا اور رونا اور دھاڑے مار مار کے ہم سب نے رونا شروع کیا خدا کی حضوری اتنی ٹھہری کا ظاہر ہونا اور اس کے بعد انہوں نے دعا کی دعا وہ کر کے اپنے گھر آ گئے اس رات میری بیوی گیری نیند سو گئی اور صبح جب وہ اٹھی تو اسے شفا مل چکی تھی وہ اس نے ساری میڈیسن اپنی سائیڈ ٹیبل سے اٹھائیں اور ان کو ڈیسٹ میں پھیک دیا کہ اب ان کی ضرورت نہیں ہے اور اس کے بعد اس نے کوئی میڈیسن بھی نکھائی تو عزیز و خداوند مجھے سکھانا چاہ رہا تھا خداوند مجھے بتانا چاہ رہا تھا کہ میں نے اپنے آپ کو خالی کرنا ہے جب تک میں اپنے آپ کو خالی نہیں کروں گا تب تک خداوند مجھے بھر نہیں سکتا ہے نئی میں نئی مشکوں میں ڈالی جاتی ہے نئی میں پرانی مشکوں میں نہیں ڈال جاتی ہے ہمیں مشک بھی نہیں لینی اور میں بھی نہیں لینی اپنے آپ کو خالی کرنا ہم اپنے تو لکھا تم ایک دوسرے کے پہنے دھویا کرو کیونکہ میں نے تم کو ایک نمونہ دکھایا ہے اور جیسا میں نے تمہارے ساتھ کیا تم بھی کیا کرو میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ نوکر اپنے مالک سے بڑا نہیں ہوتا نہ بھیجنے والا اپنے بھیجنے والے سے اگر تم ان باتوں کو جانتے ہو تو مبارک ہو بہ شرطیں ان کے اوپر بہ شرطیں ان کے اوپر عمل بھی کرو تم پر ایک دوسرے کے پاؤں دھونا یعنی سبمٹ دھونا ایک دوسرے کے آگے سمجھنا اس کو کہ یہ بھی کچھ ہے یہ بھی میری جو بیٹی بیٹی ہے یہ جو میری بیٹی بیٹی ہے یہ بھی یسو کے خون سے دھلی ہوئی ہے میرا کنسن یہ ہے میں بھی اسی خون میں دھل کر پاک ہوں اور یہ بھی اسی خون میں دھلے میرا یہ بھائی میرا یہ بچہ میرا یہ بیٹا میری یہ بہنیں میری یہ بیٹیاں یہ عیسیٰ کے خون میں دھنے ہماری کوالفکیشن سب کی ایک ہی ہے ہمیں فرق کیا ہے شاید ہمارے رنگ کا فرق ہو سکتا ہے ہماری عمر کا فرق ہو سکتا ہے شاید ہماری یقین خاندان الگ الگ ہے لیکن ہماری سب کی کوالفکیشن یہ ہے کہ ہم اس کے خون میں دھنے اور اس نے کہا ہے کہ تم ایک دوسرے کے پاہنچیں فرض ہے یہ بتا رہا فرض ہے کبھی موقع ملے اس فرض کو پورا کرنا ہوگا ہمیں اس کو کرنا ہے ہم نہیں ہم تو مسیح لوگوں جب پوچھے کہ کیا چیز روزے رکھنے نہیں ہم پر فرض نہیں دعا کرنا نہیں جدو دل کتاب کر لی کوئی چیز ہم پر فرض نہیں ہم پڑھتے نہیں کلام کہہ رہے پاہنچ ہونا فرض ہے یعنی سب میشن خالی کرنا اپنے آپ کو ترس سے بھرنا اپنے آپ کو جاننا کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں خادم کس نے تختیار کرنا اور پھر یونہ کے خطوں میں لکھا ہو یونہ کہتا کہ ہم پر بھائیوں سے محبت کرنا کیا ہے جی کیا ہے تو وہ اس ترس سے جڑا ہوئے اگر ہمارے اندرہ ترس ہو گئے تو ہم کسی کو محبت کریں گے ورنہ نہیں کریں گے میں جیسے پہلے بتایا میں اس بیٹی سے اس بیٹی سے اس بیٹے سے اس بھائی سے اس لئے پیار کرتا ہوں کہ ہمیں یسو نے اپنے خون سے دھویا ہے ہالیلویہ یہ ہے ہمارے پہ اگر میں محبت کرتا ہوں بے غرض پھر بے غرض محبت تو ہم پر چیزیں فرض تو یہاں یسو مسیح جو ہے اس نے ایک درس دیا ہم بارویں باپ میں اگر پیچھے جائیں اسی کے یعنی کے انجیل کے اور اس کی چھبیسویں آیت میں پڑھنا چاہتا ہوں اگر کوئی شخص میری خدمت کرے تو میرے پیچھے ہو لے اور جہاں میں ہوں وہاں میرا خادم بھی ہوگا ہالیلویہ اب چھوٹی سی آیت ہے یہ اگر کوئی میری خدمت کرے تو وہ کیا کرے میرے پیچھے چلے اب بظاہر یہ بڑی آسان سی بات لگتی ہے میں کر رہا ہوں نہیں مطر سلک انجیل میں لکھا یہ سمسیح نے کہا اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو کیا کرے اپنی خودی کا میں کچھ بھی نہیں ہوں انکار کرے نا یہ سب مشن ہے یہ خالی کرنا ہے اپنی سلیب اٹھائے ہر روز ایک دن نہیں ہر روز صبح اٹھے اپنی سلیب اٹھائے پریکٹیکل بات نہیں ہو رہی یہ تھیوری میں اپنی سلیب اٹھائے اپنی خودی کا انکار کرے اور پھر پھر میرے پیچھے چلے کہتا ہم نے ابھی ہم نے حوالہ پڑھا تیرے باپ میں کہتا ہے میں استاد ہوں میں خداوند ہوں میں مالک ہوں تو پھر وہ سوال کرتا ہے اگر میں باپ ہوں تو پھر میری عزت کہا ہے میری بات تم مانتے نہیں میرے پیچھے چلتے کیوں نہیں تو میرے پیچھے چلیں ذرا دیکھئے گا آٹھویں باب میں ہی سی کہ ہم یعنی رسول کے انجیل کے ہیں آٹھویں باب میں ہم چلتے ہیں اور اس کی بارویں آیت کو دیکھتے ہیں یسو نے پھر ان سے مخاطب ہو کر کہا دنیا کا نور میں ہوں جو میری پیروی کرے گا وہ اندھیرے میں نہ چلے گا بلکہ زندگی کا نور پائے گا اندھیرے میں نہیں چلے گا پھر تاریکی سے الگ ہو جائیں گے ان باتوں سے وہ میرے پیچھے چلے گا نور پائے گا نور ہماری خدمت کے مقاصد کیا ہونے چاہیے بہت لمبی فیرست ہے بائبل جب آپ جائیں گے گھر میں اس کو آج کل پر سو اگر آپ میڈیٹیٹ کریں گے ایسے تو روایت نہیں ہے ہمارے لیکن جب اس پر آپ غور کریں گے میڈیٹیٹ کریں گے اس آج کے میسیج کو اس پر غور کرنا شروع کریں گے تو پھر آپ کو سمجھ جائیں گے لیکن ایک دو باتیں ہم کریں گے میرے ساتھ افسیوں کا خط کھولیے چوتھا باپ افسیس کی کلیسیا کو جو خط لکھا گیا اسے کھولیے اس کا چوتھا باپ نکالیں اس کی گیارمی آیت کو دیکھئے گا اور اسی نے بعض کو رسول اور بعض کو نبی اور بعض کو مبشر اور بعض کو چروہا اور استاد بنا کر دے دیا تاکہ مقدس لوگ کامل بنے اور خدمت گزاری کا کام کیا جائے اور مسیح کا بدن ترقی پائے ہماری خدمت گزاری جو ہماری خدمت ہے اس کا فوکس یہ ہونا چاہیے کہ مسیح کا بدن ترقی پائے یعنی کلیسیا ترقی پائے ہمارا سارا زور میں نے خود نہیں میں ترقی پاؤں نہیں ہاں امن وہ تو سرفراز کرے گا اگر ہم اس کی خدمت کریں ابھی جا کے ہم دیکھیں گے حوالے کو کہ اس کا پھر انڈ ریزلٹ کیا اس کا عجر کیا ہے بہت سے لوگ جو خدمت کرتے ہیں کہتے ہیں عجر کیا میں یہ کروں گا مجھے کیا ملے گا تو ییسو نے کہا کہ اس جہان میں سو فیصد اور آنے والے جہان میں ہم انزور سے بولیں کیا جی سو فیصد جو ہم لگا رہے ہیں سو فیصد اور آنے والے وقت میں آئندہ کی زندگی میں ہمیشہ کی زندگی ہمیں ملے گی تو یہاں پر لکھا ہے مسیح کا بدن ترقی پائے ہماری خدمت کا نتیجہ مسیح کے بدن ترقی یعنی کلیسیا کی ترقی روحانی میدان میں اور جسمانی میدان میں دونوں میں ہونی چاہیے کلیسیا دونوں صورتوں میں بڑھنی چاہیے ایسے بھی بڑھنی چاہیے اور ایسے بھی بڑھنی چاہیے اوپر کی طرف بھی جانی چاہیے اور اگر ہم نے روحیں نہیں جیتی سول وننگ نہیں کی ہم نے اب ہم سال کے آخر میں آ رہے ہیں بڑی چیزوں پر فوکس ہے بھی چند دنوں کے بعد ڈسمبر شروع ہو جائے گا پھر سال ختم ہو جائے گا ہم بیٹھیں سوچیں دو ہزار بائیس میں میں نے یسی مسیح کے لئے کتنی روحوں کو جیتا کتنا کام کیا کتنے لوگوں کو میں نے گواہی سنائے کتنے لوگوں کو میں نے کلام سنایا یا میں لوگوں کو ڈیمیج کرتا رہوں ان کو پٹلی سے اتارتا رہوں کیے کار رہے ہیں سارا دن بے کے ایک ہی کام تسی کری جانے یہ ہم نے دیکھنا ہے عمال ذرا کھولی ہیں میں ساتھ بیسوں باب آئیے ایک دو حالے اور دیکھیں گے پھر ہم دعا کی طرف جائیں گے پاسٹر کاشیف کو میٹنگ دیں گے دوبارہ ان کے حوالے کریں گے تاکہ وہ دعا کر سکیں پاولوس کیا کہہ رہا ہے چوبیسویں آیت میں لیکن میں اپنی جان کو عزیز نہیں سمجھتا کہ اس کی کچھ قدر کروں با مقابلہ اس کے کہ اپنا دار اور وہ خدمت جو خدا اندیس مسیح سے پائی ہے پوری کروں یعنی خدا کے فضل کی خوشخبری کی گواہی دوں خدا کے فضل کی خوشخبری کی گواہی دوں یہ ہے ہمارا ہماری خدمت کا مقصد یہ ہونا چاہیے اس کا فضل ہم پر اس کا فضل ہوا ہے اور کلام لکھا ہے کہ نجات جو ملی ہے نا ہم کو وہ فضل ہی سے نجات ملی ہے ہماری اپنے نہیں ہیں ہماری راست بازی ہماری اپنے اچھے کام کسی نے ہمیں نجات نہیں دی خدا کے فضل نے ہمیں نجات بکشی ہے اور یعنی اپنی انجیل کے پہلے باپ میں کہتا ہے کہ ہم پر فضل پر فضل ہوا ہے ہم اتنے مبارک لوگ ہیں ہم اتنے خدا کو پسند آئیں پتہ نہیں کون سی ہماری اداع سے پسند آئی ہے اپنے وعدے کو اس نے پورا کیا ہے کہ ہم پر فضل پر فضل ہوا ہے اور وہ گیاروییت میں کیا کہتا ہے اگر کوئی کچھ کہے تو ایسا کہے گویا خدا کا کلام اگر کوئی خدمت کرے تو اس طاقت کے مطابق کرے جو خدا دے تاکہ سب باتوں میں یسو مسیح کے وسیلہ سے خدا کا جلال ظاہر ہو جلال اور سلطنت عبدالعباد مسیح کی ہو آمین تو خدمت کے لئے طاقت جو ہے نا قوت مسہ وہ ہمیں خدا نے دینا ہے وہ وہاں سے آنا اور پھر ایک اور بات ہے ہفسیوں چھٹا باب مچاؤں گا دوبارہ اس میں آئیں اور ہم نے دو آیتیں اور پڑھنی ہیں پھر ہم جوا کریں ہفسیوں چھٹا باب اس کی دو آیتیں پڑھتے ہیں چھٹی اور ساتھویں آئیں اور آدمیوں کو خوش کرنے والوں کی طرح دکھاوے کے لئے خدمت نہ کرو بلکہ مسیح کے بندوں کی طرح دل سے خدا کی مرضی پوری کرو اور اس خدمت کو آدمیوں کی نہیں بلکہ خداوند کی جان کر جیش سے کرو حالیلویہ آدمیوں کی نہیں خدا کی جان کر اسے کرو دکھاوے کے لئے خدمت نہیں کرنی اور عزیزو باتیں بہت لنک باتیں لیکن ہمیں محدود وقت میں آگے بڑھنا ہوتا ہے تاکہ ہم ساری باتوں کو زندگی میں سمیٹھتے جائیں یونہ کی انجیر کے بارے میں باپ میں جا کر اس آیت کو میں آپ کے لئے دوبارہ جو چھبیس میں آئیت تھی اب اس کے ساتھ چھبیس ستائش ملا کر پڑھیں گے اور دعا کریں گے چھبیس میں آئیت تھی اگر کوئی شخص میری خدمت کرے تو میرے پیچھے ہو لے اور جہاں میں ہوں میرا خادم بھی ہوگا اگر کوئی میری خدمت کرے تو باپ اس کی عزت کرے گا یہ ہے ریوارڈ اگر کوئی میری خدمت کرے تو عزت اوپر سے آنی ہے آسمانی باپ سے آنی ہے آسمانوں کے آسمان سے آنی ہے اور ہم نے خدمت میں آگے بڑھنا ہے اس کلام کے وسیلہ سے خدا مجھے اور آپ سب کو برکت دیں آمین آئیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں